بھارتیو ٹیم اس وقت آسٹریلہ کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیل رہی ہے اور اس دوران سٹار وکیٹ کیپر رشب پنٹ ٹیم کا حصہ نہیں ہے جن کا ٹیسٹ میں آسٹریلہ کے خلاف بہترین ریکارڈ ہے رشب پنٹ نے اس بیچ اپنے کار ایکسیڈنٹ کے دو مہینے بعد اس وقت کی پوری کہانی بتائی ہے ساتھ ہی ٹیم انڈیا میں واپس امیدوں کے بارے میں بھی بات کی ہے بتا دے کہ 30 دسمبر 2022 کو رشب پنٹ کا ڈیلی ڈیرہ دون ہائیوے پر کار ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس میں انہیں کافی گم بھی چوٹ پہنچی تھی رشب پنٹ اب ریکاوری موڈ میں ہیں اور لگتار ان کی حالت میں صدھار بھی آ رہا ہے رشب پنٹ نے کہا کہ وہ ابھی بہتر محسوس کر رہے ہیں اور ان کی ریکاوری اچھی چل رہے ہیں امید ہے کہ وہ میڈیکل ٹیم کے سپورٹ سے جلد ہی پوری طرح فٹ ہو جائیں گے یہ آسان نہیں ہوتا ہے ایسے میں رشب پنٹ نے کہا کہ اس ایکسیڈنٹ کے بعد مجھے زندگی جینے کا ایک نیا نظریہ مل گیا ہے آج میں اپنے زندگی کے ہر پل کو انجوائی کر رہا ہوں ہم بڑے سپنوں کو پورا کرنے میں جڑ جاتے ہیں لیکن جیون کی چھوٹی خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنا بھول جاتے ہیں رشب پنٹ نے کہا کہ ایکسیڈنٹ کے بعد خود برش کرنے دھوپ میں بیٹھنے کی بھی خوشی ہوتی ہے میرے جیون میں اس حادثے کے بعد کافی بدلہ آیا ہے میں چھوٹی چیزوں کو سمجھنے لگا ہوں اور ہر مومنٹ کو انجوائی کر رہا ہوں سٹار رکیٹ کی پر بولے کہ میرے لیے یہ بولنا مشکل ہے کہ میں کرکٹ کو کتنا مس کر رہا ہوں کیونکہ میرا جیون ہی اس کے ارد گھرد رہتا ہے میں اس پل کا انتظار نہیں کر سکتا جب میں پھر سے کرکٹ کھیل رہا ہوں گا کرکٹ زگت سٹوڑی ایسی ہی اور انٹرسٹنگ خبروں اور سٹوریز کے لیے ہمارے چینلل کرکٹ فینزی کو سبسکرائب ضرور کریں